امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا علی رسول اللہ کی سیرت کیسی تھی تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ہمیشہ خندہ پیشانی اور نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے اگر آپ کسی سے ناراض ہوتے تو جلدی ہی راضی ہو جاتے آپ نرم دل اور بے آرزو تھے آپ نہ سخت مزائی تھے اور نہ غصہ کرتے اور نہ کسی کو برا بھلا کہتے اور نہ ہی کسی کی عیب جوئی کرنے والے تھے اور نہ کسی کی چاپلوسی کرتے جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اسے نظر انداز کرتے آپ سے کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا تھا آپ سب کی حاجت روائی فرماتے کوئی بھی آپ کے در سے خالی نہیں جاتا تھا اور اے لوگو رسول اللہ نے اپنے لیے تین چیزیں ترکہ رکھی تھی تم بھی ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دو پہلا رسول اللہ کسی سے بحث نہیں کرتے تھے دوسرا زیادہ گفتگو نہیں فرماتے تھے اور تیسرا بے فائدہ کاموں میں مشغول نہیں رہتے تھے اور تین کام ایسے ہیں جن کو لوگوں کے سلسلے میں ترک کیا ہوا تھا پہلا کسی کی مزمت نہیں فرماتے تھے دوسرا کسی کی طرف آر کی نسبت نہیں دیتے تھے اور تیسرا لوگوں کی پوشیدہ اور راز کی باتوں کو سننے کی جستجو نہیں فرماتے تھے اور اے لوگو تم بھی ان باتوں پر عمل کرو تاکہ فلاح پاس سکوت دوستو آج کی ویڈیو میں تنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اللہ حافظ